اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین و عزرات آج شو کا آغاز کریں گے ڈمی میوزیم سے آئے چند مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے سابق صدر عاصف علی زرداری اور وزیرِاللہ سندھ مراد علی شاہ سائی کیسے ہیں الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں بلکل ٹھیک آپ کے کچھ ڈیسیڈنٹس بھی ایز یوجل ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب ہمیشہ ہم کہتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں آج اچھا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں بہت شکریہ آج ایک عزت دل میں ہوتی ہے انسان نہیں شاہ جی عزت علی گل ہو رہے ساڑھے شو دیکھ سٹائل بھی تہے نا اگر اس طرح شروع نہ ہوئے چلو آپ جو بیٹھ گئے ہیں تو کیا ہوا اسی ووٹر ہے انہوں نے یا توسی یار آپ ہیں ووٹر ٹھیک ہے کہیں کہیں شاہ جی کیوں ہوں کیوں کھڑے ہوں شاہ جی کھڑے ہو جاؤ اچھا ٹھیک ہے مجھے بیٹھے دینے تو میرے بھائی خلال ہوئی کھڑا زور دی کیا شکر کر رہا ہے پاہی نہیں اٹھ گیا کل ہون بیٹھو نہیں اب میں کھڑا ہو گیا آپ نہیں بیٹھوں گا میں کل میں کیا ہے بھائی سہی کیا کر رہے ہیں سہی کیا کر رہے ہیں کس ہو کہا ہے بھائی اتنی زورت یار دیکھ لو یار کس قسم کے انسان ہو تمہا نہیں نہیں ووٹر ہے ہمارا اس کو کچھ نہیں کہنا آپ حکم کریں شوہ چی منٹین ووٹر ہے ساتھا نہیں 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 اس معاملے میں آصف علی زرداری کا کوئی ثانی نہیں ہے اپنے ووٹر کی بے پناہ دیت کرتے ہیں اور حسب توفیق اسے کھلاتے پلاتے رہتے ہیں تنس صاف نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی ایل ٹیک تاتھ کم از کم آفتاب عوام کو کھلا تو رہے ہیں اسی کمانے آتے کمانے میاں دیکھیں پنجابی کتنی شاندار بولتے ہیں ایسا فقیر آدمی ساؤت ایشیا میں نہیں ملے گا آپ کو اچھا سائیں اعتبار نہیں کرتے کسی کا ان کے ساتھ میرا بڑا ایک زمانے میں نیازمندی کا تعلق تھا بی بی کے حوالے سے جی کہ بی بی کے سٹاف میں مجھے سرپ کرنے کا موقع ملا تو اس کے بعد بی بی جب فوت ہو گئی تو ان کے بعد پہلی دفعہ پیپلز پارٹی چار مارچ کا واقعہ ہے اسلام آباد میں میں ان سے میری ملاقات میں جا رہا تھا کہیں تو حکم ملا کہ نہیں 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 واپس آوکھ میں اس میں فیملی کے ساتھ تھا میں موٹر وے پہ چڑھنے ہی والا تھا تو آئی ٹوکا یو ٹرن اور میں آئی ونٹ بیک تو رات کو بڑی طویل ملاقات گپ شپ ہماری ہوئی لیکن جو ہی میں اندر گیا ہوں انہوں نے پہلے ملے مجھ سے اور مجھے گلے ملتے ہو یوں محسوس ہوا جیسے مجھے فرسک کر رہے ہیں فرسکنگ کرتے ہیں نا پولیس والے امریکہ میں کہ آپ کے پاس کچھ چیز تو نہیں ہے پھر تھوڑی دیر بعد میرا موبائل پکڑ کے دیکھنے لگے ہاں جو بیری سٹرینج میں نہیں کہا انیتھیکل لیکن سٹرینج تو ہے نا یہ بہت ہے انیتھیکل چلے ابھی وہ پریزرن نہیں بنے تھے تھوڑی دیر بعد اس کا وہ جو خول اٹھ جاتا ہے ایک سائیڈ سے دیکھ کے پھر تسلی کر کے بند کر کے کہتے ہیں میں ایسی دیکھتا رہتا ہوں مشینز کو نا دیکھنا یہ چاہ رہے تھے بگنگ ڈوائیس میں جنرلسٹ ہوں کچیز ریکارڈ تو نہیں کر رہا صحیح یہ آپ نے کیا کیا تھا کم از کم دوستوں کا خیال تو رکھتے ہیں سر ورنہ کانفیڈنٹلی باہری رکھوا دیتے کہ اس کے بغیران ہے اس وقت فون باہر رکھوانے کا یہ موسم نہیں آیا تھا اس کے بعد کا فیز ہے لیکن جو کچھ انہوں نے فون کے ساتھ کیا مجھے اچھی طرح یاد اچھا یار پلیز بتائیں مجھے کوئی مشورہ دے میں بہت تھنگ آگیا ہوں اوریڈی بیمار بھی ہوں صحیح اب میں کیا مشورہ دوں آپ خود اتنے سمجھدار ہیں یار تم بھی تو دوست ہو بھائی سابق دوست آفتاب یہ تمہاری طرف سے میری طرف سے نہیں ہرگز نہیں یہ آپ کی طرف سے میں تو بہت بہدب آدمی ہوں بڑا وزہدار آدمی ہوں میں ایسا نہیں کرتا آپ خود کنیقت راتے ہیں جو دوست آپ کی ٹیون پہ ڈانس نہیں کرتے آپ انہیں ہلکہ ارادت سے نکال دیتے ہیں اچھا یار مشورہ دے دو گلے شکوے نہ کیا کرو پلیز چلیں مشورہ پھر وہی ہے جو نصرت جعوید نے آپ کو دیا تھا آج سے کئی سال پہلے تو وہ کیا میری موجودگی میں دیا تھا انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس بیٹھ کے ان دنوں باتیں ہو رہی تھی کہ جنرل کیانیٹ ٹیک آور کر سکتے ہیں آپ کی چھٹی ہو سکتی آپ کے گرد ہلکہ تنگ ہو رہا ہے تو نصرت جعوید ایک بزرگ صحافی ہے ہی ٹک ڈا لیبرٹی انہوں نے کہا سہیں آپ نے جو کچھ کمایا ہے نا نیو یورک جائیں اور جا کے موجیں کریں دفعہ کریں کہ آپ کا کرنے کا کام ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں اپنی مدت پوری کروں گا مجھے کوئی تیچ بھی نہیں کرے گا میرا بال نہیں بانکا کر سکے گا کیا تیقن تزائیں اور آفتاب ملک بھی تو نہیں چھوڑا ملک میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ملک بھی نہیں چھوڑا شایفتاب صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے جدہ یہ آپ کے شولڈر پہ کیا ہوگا یہ شولڈر پہ وہ کبھی ہو جاتا ہے نا پرفیوم اتنا نزدیک رکھے پرفیوم آپ نے کیوں کی عوام بوکھی مر رہی ہے آپ کو پرفیوم کی پڑی ہوئی ہے بوکھی بوکھی کیا ہوتا ہے نہیں ادھر دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی اور وہ پرفیوم کا کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں ادھر دیکھیں ہماری طرف ایک گھر دے ویت چار چار بی اے کار کے باہر بیٹھے ہیں نو نوکری کون دیتی دیکھیں اکھیں بی اے کرو بی اے بھی کرے نا شاہ اہم اے کی تھی بیٹھے ہیں مارا کیوں کرتے ہیں ناگی صاحب آپ زیادتی کرتے ہیں اپنے بچوں کو کھو بی اے کروائے جا رہے ہیں اے اے کروائے جا رہے ہیں انہیں آپ پیدائشی کلرک بنا رہے ہیں اور کلرکی کی سیٹیں بھی کوئی نہیں ہیں لیکن سیر لٹریسی تو ضروری ہے نا لٹریسی is not بی اے only لیکن جتنا زیادہ کوئی پڑھ سکے اچھی بات ہے میٹرک کروائیں اس کے بعد ٹیکنیکل ایڈوکیشن دلوائیں اس کے بعد آئی ٹی کی طرف کیوں نہیں بھیجتے آپ بی اے کہاں لکھا ہے کہ بی اے کرنا ہے میں کرنا یہ علم کی قطن کوئی علامت نہیں ہے سر ایسی ایسی فیلڈز انٹچٹ پڑی ہیں اور لوگ وہاں پر جائیں ایک سپلور کریں اتنی ڈیمانڈ ہے صرف آئی ٹی کی طرف ہی چلے جانا اتنی گنجائش ہے آپ دیکھئے انڈین ساؤتھ نے کیا کیا ہے صرف اور صرف اسی کے فیوز و برکات ہیں کہ وہاں پر جو ایک عام مرلا ہوا کرتا تھا آج اکڑ کی قیمت ہو چکی ہے اس کی یہ کام کرنے کے ہیں ناگی صاحب جتنی محنت آپ کا بچہ بی اے پہ اور ایم اے پہ کر رہا ہے نا اس سے آدھی محنت اسے آئی ٹی پہ کرنی پڑے گی آدھی کیوں جی اس لیے کہ آدھا ایکسپرٹ تو پہلی ہی ہوتا ہے آپ کا سمارٹ فون اس نے اسے کمپیوٹر فرنڈلی بنا دیا ہوتا ہے یہ فیلز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بجلی کا کام سیکھ لیں لکڑی کا کام سیکھ لیں اس طریقہ نہ سیکھ لیں یہ بھی بہت بڑے کام ہیں لانڈری ایک ایسا کام ہے جس میں بڑی گنجائش ہے سر یہ لانڈری کا کام بھی کر کے دیکھ لیا ہے بل اتنے آئے ہیں کہ کہاں سے بل پورے کریں بل آئے آپ کو بجلی کے بلی آتے ہیں اور کیا تھا اس کے بعد بھائی میں یہی عرص کر رہا ہوں کہ آپ نے سسٹم سمجھے بغیر کام کیا ہے دوسرا آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ایجوکیشن کتنی آپ کی میں آٹھ پڑا ہوں آٹھ تو کوئی ایجوکیشن نا کم اس کا میٹرک تو کرو بچے پالے کے میٹرک کریں کیا کریں پیسے چاہیے پڑھائی کے لیے بھی تو پاکستان میں تو پیسے ہے نہیں آپ کو پتا ہے صرف ہم کے پاس نہیں ہیں ان کے خزانے بڑے پڑے ہیں جو سامنے بیٹھے نہیں ہیں بڑے پڑے نہیں ہوتا بیٹا بڑے پڑے ہوتا ہے ارے مراد وہ ہمارا ووٹر ہے بڑے پڑے ہی ہوتا ہے بھائی بڑے پڑے ہی ایسی کام کو ووٹر ہے کہ گاہ کیا آپ کرتے ہیں جی گاہ کھمیشہ ٹھیک ہے آپ اپنے ووٹر کی تھوڑی سی ایجوکیشن کریں اس کی ٹریننگ کریں بیڑا گھر کرتے کراچی دائشاد ہی نہیں میں نے کیا کیا تم بھئی نہ ہو کراچی ان کی وجہ سے تازہ ترین ٹیکہ لگا ہے تقریباً ڈھائی پونے تین عرب روپے کا نوری آباد اسٹیٹ کی وجہ سے یہ میں کیا سن رہا ہوں بھائی اب لیکھیں تجاہل عرفانہ دیکھئے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں وہ بیچارے تو خام خواہ بدنام ہو رہے ہیں نہیں ان کی بات سنیں جی ان کا تو ایسے نام آگیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہاں سے بجلی کی ٹرانسمیشن یہ کچھ ترنویں کلومیٹرز کا فاصلہ بنتا ہے کراچی سے اور اس غریب خزانے کو تقریباً ڈھائی سے پونے تین عرب روپے کا ٹانکہ لگ گیا ابھی ہم ریل اسٹیٹ کی طرف پھر جائیں گے کسی دن کہ کون کون سے علاقے کس کس قیمت پر ڈیولپ کروائے گے کیسے کیسے ہوئے کیوں ہوئے اور اس میں سرکار کو کیا تابان ادا کرنا پڑا تو سائی اس وقت میں وزیر اعلیٰ کب تھا وزیر اعلیٰ کا ایڈوائزر کون تھا جس نے یہ مشورہ دیا تھا فائنینس بھی آپ کے پاس تھا اور انرجی بھی آپ ہی کے پاس تھی اچھا وہ دور وزیر اعلیٰ کونسی جی یہ جب نوری آباد بھلا ماما یہ قائم علی شاہ کا دور تھا جی 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 تب سے شروع 2017 میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور شاہ جی کے بعد ساری رسپونسیبیلٹی ان کی تھی کیونکہ ان کے ایڈوائزر تھے ہمیشہ تم جو سپیڈ چلاتے ہو کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دونوں جائیں گے اس گھاڑی والے کو پراس کرو میں اس کو ہرا ہوں گا چلے مرشد کرو بولن ڈائن چلو جی چلو سب ابتدار کرو آگے پہنچ گئے آئے بسم اللہ آئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اب یہ تو ٹھیک کیا صاحب کیا آل ہے آئے بھائی صاحب چاہتی ہو صاحب ہنن کے چھو ہم ماں سخت ناراض ہیں کیوں ماں ناراض ہیں آپ کو میں نے شاؤٹ آؤٹ کا کہا تھا میری بڑے کا وہ آپ نے نہیں دیا آپ نے اگر کہا ہوتا ہے تو میں دو سو دے دیتا با جی کتنے سال کے ہو گئے آپ خیر سے یہ بھی کہا کریں خیر سے پتہ نہیں آپ تو یاد بھی نہیں ہیں نہیں کیا میں سے یاد نہیں با جی اس دور چاہ کلنڈر نہیں سی ہوتے لیکن اندازیں ہیں نا وہ تو یاد رکھ دے سی اے اوزوں دی گالے جدو کوئی دمدار ستارہ آیا سی جدو سمندر خوشک ہو گئے سانگھ یہ ایسے کہتے ہیں کہ یہ پوٹھو ہار پہلے سمندر تھا لیئرز ملی ہیں زمین کی ایسی جس کو جیالوجسٹ کہتے ہیں یہاں پہ سمندر تھا وہ تو شاہ جیدے ہوش دی کر لے شاہ جیدے ہوش دی کر لے شاہ جیدے ہو تو مچیاں پھر دے رہے ہیں تو ان پتہ مرشد کودوں پیدا ہوئے نہیں کب پاچھے جیدوں بڑا شہاب ساکپ ڈگیا ہے کون سا اجیدہ گرینڈ کرنڈی ڈالا نہیں نہ کرو یاد اس لئے ہمالیا نوہ نوہ بنیا سی یار کیا نوہ نوہ بنیا سی نوہ سی سارے اوہ دا پینٹ گلہ سی وہ آتا لیا دا نال جوڑ جن دا سی سارا آتا مرشد دات بنیا اس پینٹ دے ہوتے پیرل آفتاب بھئی ایک مشورہ چاہیے جی بھائی دیکھیں منہ سیاست سے تو میں سمجھے ایک قسم کا آؤٹ ہو گیا ہوں تا موقع بودھائے حکم ایڈی لائن ایڈاپٹ کے ہیں جو میں موقعیں فائد ہوتی ہیں صحیح آپ فلم لائن ایڈاپٹ کیو واہ 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 اے پروگرام نا خبرداروں ہون لگ گئے اور ڈاکٹر کو ہوسٹوں ہون لگی اوکی ملا نے کہا چنہ دے اللہ راستہ روک بابا ساکھ ہے نہیں گاہ نہیں رہے ہم منگ رہے ہم منگ رہے فلم لائن میں کیا کر سکتے ہیں فلم لائن میں بڑے بڑے کیریکٹر رولز کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیلنٹی آدمی ہے میں نے اسکرپٹ سوچا ہے پھر ایک فلم بناتے ہیں قائم ان جنگل کیا جی قائم ان جنگل قائم ان جنگل میں نے خیرپور ائرپورٹ سے میں نے پرواز لی ہے اور جہاز کے ساتھ ایک بگلہ ٹک رہایا ٹھاز جہاز ہو گیا کریش اور گر گیا جنگل میں اور آفتہ بھی جیسے میں جہاز سے گرتا ہوں میں یوں کرتا ہوں پچک میں ہوتا ہوں سپیڈر میں درخ کے ساتھ چپک جاتا ہوں پچک ٹاکے دیکھ مرچت سپیڈر میں ہوں گیا پچھے کرو ہنگ ہو گیا ہے نیچے آجاتا ہوں افتہ بھئی اچھا اچھا وہاں پہ میری نظر پڑتی ہے گوریلی پہ اچھا اس سے میری آنکھیں چار ہو جاتی ہیں وہ تو گریلہ آئی اندھا پا جی انہیں شاہ رنگو پنیا کیوں پاسے گوریلی نے اکھاں چار کر کے بیٹھے زی انہیں بھلکہ چار گریلے ہور ملاے وہ فیڈر نے اچھا دبا کے کھوے کارڈون سپائٹر تو ان کے پاس وہ جادو نہیں تھا ٹین کر رہے والا وہ نکل کے ایسی جننک ہے ایسی چار جننے کیا جی آپ کی فلم میں گانا بھی ہے کوئی گانا بھی ہے لیکن گانا جو ہے وہ تھوڑا دکھی ہے کیوں بھائی وہ اس کا بھائی ہیروین کو لے گیا گوریلی کو ہاں تو میں دکھی ہو کہ وہ گانا گا رہا ہوں مجبورا آشک مجبورا بھلے کے ڈھو وہ وہ بھیندھا ہے بھائی بھائی اور بہرہ ہزار باندء رہنا دے کورس چے پچھے ن Tolena آشک مجبورا بھلی کے ڈھو بھی کا دھار ہو جی سون جو سلامی ہو جی سنم جو سلامی ہو جی بھلی کو بہتار ہو اوہ یار اٹھاؤ انہیں یہ فنکشن مکیات ہے شیر آگے انہوں نے کھا گیا اس کے بعد آفتار بھائی بہت عرصہ منہ گزر جاتا ہے میں بن جاتا ہوں تارزن ہاں جی کیوں کہ اتھے رہنے 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 دینا پھر میں آواز نہیں کرتا اوہ تم بک بک بد کرو فلم میری ہے تمہاری لو بھائی آفتار بھائی اس کے بعد میں بن گیا تارزن جب کوئی یہ جانور مسیبت پہ ہوں گے مجھے پکا رہیں گے پھر میں آؤں گا یہ شاک پکڑی واہ 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 نہیں نہیں عمر ہی اٹھی ہو کسی شاک پڑھ کے ہیں کوئی اندرزی صحیح آپ لٹکے ہوئے ہیں گرے ہوئے ہیں کیا ہیں بھائی یہ تحلیل ہوئے ہیں کہیں اٹھتے اصل میں میری ناف چڑھ گئی مجھے اٹھاؤ کھا ہے موٹے کاؤ کر صدا تینل اے اے اتنا ہی دھر ہو اتنا ٹائم کیوں لگایا اتنے آوازیں دیں تم فر وہی حرکت کرتے ہو تمہاری حدت بن گئی ہے ہڈ آرہ ادھر مو کرو ایک فاصلے پہ جاؤ 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 ادھر مڑ جاؤ ایسے شیاب باش اب یہ پیچھے آؤ اندیس 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 با 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 برب بریک بریک اب اس کے ساتھ کیا کروں یہ بتائیں اب تمہیں دیں گے ہم سزا اینگل 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 میں بنا کیا تھا چوک کرنے رو لیکن نہیں اے تمہارے رونے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے تھوڑا سا تو رو اینگل اس کو تو سب نہیں ہو رہا کیا کرو آپ سان جی لاتنا بابا بان کے مارو بابا بابا وہ جیسے وہ بام نہیں باندھا تھا بڑا مشہور انڈ کے اوہ نئی نئی بھائی یار کوئی بام مل دے گا بھائی دان پریز مات آئی کیا آئیڈیا تھا سائی یار شاہ صاحب اوہ شاہ صاحب بٹنے لے تمہارے اس جان چھنے آئے مرچے چھار دیو بچہ ہے گا گلتی کار بیٹھا ہے گا چلو مرچہ کیوں ہوں یہ ارتا کر دیو آؤ اٹھو آہ مجھے یہ شک ساتھ نہ لگا ہے اچھا شاہ آہ اس کا کہا ہے میرے میرے آنکھ دے پہلے ہمارے ساتھ رہیے گا گھوڑا رہے ہیں ملکم بیک جی خبر ہے کہ جنگلے میں سر پھسا کر پانچ گھنٹے کھڑی رہنے والی خاتون خبروں کی زینت بن گئی ملڈ رکوٹ بنائے ہیں انہوں نے سر یہ کون سا جنگلہ تھا یہ ہمسائیوں کا جنگلہ تھا وہ جاسوسی کرنے آئی تھی کہ واپس آگئے ہیں ویکیشن سے کے نہیں سر گھسا کے دیکھنے لگی اور جب واپس کیا تو پھس گی وہ جو مگ میں لگا ہوتا ہے جنگلہ مگ کیڑا ہوئے نہیں وہ جو ہوتے نہیں لینڈر میں بنے ہوتے جنگلے فرش کے اوپر نیچے دیکھ یہ فانوس کی بات کر رہا ہے فانوس کدھر سے آگیا وہ جو چھت پہ لگا ہوتا ہے لائٹیں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سر اس نے بھی بکواس کیا اور اس نے بکواس کیا یہ جنگلہ نہیں ہوتا یار جو بار ہوتی ہے مین گیٹ کے بلکل ساتھ تھوڑا تھوڑا سلاخیں لگی ہوتی تو سلاخوں کے بیچ میں سر گزیڑ کر اس نے تسلی کرنی چاہیی کہ میں ادھر سے دیکھ لوں دربازہ کھلایا یا گاڑی کھڑیا یا کچھ جب اس نے اوکی سوکی ہو کر تو لیا تو واپسی پر سر فس گیا اس کا سری تو بلکل ویسی جیسے بندر شکار کرتا ہے تو ایکزیکٹلی لیکن بندر کا تو یہ نا کہ اگر چنیں چھوڑ دے تو ہاتھ نکال سکتا ہے تو یہاں پہ ایسی سہولت تھی نہیں سر ان شوٹ اس نے بکواس کی ہے ایک طریقہ اس کا تھا جی وہ ٹنڈ کروا لیتی اور نکل آتی سر ان شوٹ یہ بھی بکواس ہے نہیں سر ان شوٹ ہمارے سکل کی شیپ ایسے ہوتی ہے کہ وہ گھس جاتا ہے لیکن وہ واپس نہیں نکل سکتا لیکن یہاں سے آگے کو نکل سکتا ہے اگر بندہ پتلا ہو تو یہ بالکل ایسا ہے اور مجھے تو یاد آرہا ہے کیلیفورنیا کا وہ واقعہ چور چمنی کے ذریعے جی جی اور پھر چیخیں مارکے مالکوں کو بلاتا ہے کہ پاگل کے پترو میں تمہاری چمنی میں پھزا ہوا ہوں مالک بھی آگے انہوں بچاندہ نہیں ہو تھرلے آگل آ رہندے آج کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہاں کا واقعہ ہے بل کچھ با گجرات بھولی کھڑی ہیں یہ کولمبیا کا واقعہ ہے سر سٹیٹمنٹ کیا ہوگا جب اس نے دیا ہوگا میں نے بڑی دلچسپی لی تھی اس پہ کہ وہ ریسکی ہوئی یا ارسٹ ہوئی انہوں کا ارسٹ اس لیے نہیں ہونا بنتا کہ وہ ٹریس پاسنگ نہیں کر رہی تھی وہ جو جنگلہ ہے نا وہ پروپرٹی سے باہر تھا تو اس نے صرف دیکھنے کے لیے بیچاری نے ہماکت کر لی کر جاسوسی رہی تھی ان کا پتہ تو چلے یہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں تو یہ بھی کہہ سکتی تھی یہ ایک منہ کی سبک رسپانسیبیلیٹیز میں بہتا ہوں یہ خود آئے ہوئے ہیں یا کوئی اور آیا ہوا ہے یا کوئی میں نے شور سنا تھا ایک اچھا ہمسایا ہونے کے ناتے تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اس کو ریسکیو کیا اور اسے سمجھایا کہ آئندہ سر گھسیڑنے سے پہلے اپنی سکل کو میجر کر لیا کرے سر اس خاتون کی ایج کیا تھی اس کی ایج مینشن نہیں کی گئی لیکن وہ ہے بڑی فربا بڑی ہٹی کٹی بہت موٹی نوروے میں ایک چور نے گاڑی چرانے کی گھر سے اندر چلا گیا اب سٹارٹ کرنے لگا تو وہ آٹو لاک ہوگی سنٹر لاک اس کا ہوگی اخیر پولیس کو فون کر کے ساتھ گالیاں بھی دیں والو والوں کو یہ کیا ایک فضول سی چیز بنائی ہے کہ بندہ چوری بھی نہیں کر سکتا ایک چور چائنہ میں چوری کی گھر سے داخل ہو ہی رہا تھا کہ شٹر گر گیا آٹو ان کا سلسلہ تھا اس کی ٹانگ اندر رہ گیا پیر اس کا اب وہ یہ نہیں کہ کٹ گیا وہ اس کے اندر اتنا پلے ہوتا ہے کہ جیسے لف جاتا ہے اب وہ لف گیا لیکن نکل نہیں سکتا تھا پیر بہت برم ہوا صبح پولیس پہ کیا میں رات ساری انتظار کرتا رہا ہوں کیوں طریقہ بھلا سارا ہمارے نیر تھی مرلے کے پاس بڑی نیر وہ سارے کہتے تھے پول کے نیچے جن ہے تو ایک لڑکے نے کہا کہ میں گزروں گا وہاں سے تو میں بھی وہاں پہ نہ آتا تھا میں نے شرط لگا لی کہ میں گزروں گا کیونکہ میں وہاں پہ زیادہ نہ آتا تھا میں نے جناب چھلانگ لگا دی تو پول کے نیچے سے جب میں گیا ہوں ابھی تھوڑا سا ہی میں گیا ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے تو نیچے سے چیز آئی میری ٹانگ پکڑ لی مجھے لگا ایسے میں نے شرط ڈال دیا کہ مجھے کسی نے پکڑ لیا ہے تو جناب ادھر سے لڑکے جو تھے انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی دو ادھر سے آئے دو ادھر سے آئے تو نیچے دیکھا کچھوہ تھا جی بڑا بڑا کچھو کمہ جی کچھو کمہ نے ٹانگ پکڑ لی تو اس کو کٹا نہیں کیونکہ اس کی بائٹ اتنی زبردست ہوتی ہے اور دوسرا یہ اسے کیسے وہاں تک پہنچے وہ بھاگ کیوں نہیں گیا میں نہیں مانتا یہ بات ماننے والی نہیں کہ کچھوہ نیچے تھا اس نے تو یہ بڑا مشہور ہے یہ معاملہ اور راوی تو بھرا پڑا ہے اکثر سویمرز کام آ جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں یہ پانچ چھے کا ایک پیک آتا ہے اور پکڑ کے نیچے لے جاتے ہیں اور ان کا طریقہ بھاردات وہی ہے جو مگر مچکا ہے کہ آپ کو نیچے لے جا کر سفوکیٹ کر کے آپ کے لنگز میں پانی چلا جاتا ہے مر جاتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہر میں ہوا یہ ہے نہر میں تو پھر all the more reason not to believe ہے نہیں سارا ہوئی گینگ سی انہوں کھچھ کے تھلے لیا گئے لیں انہیں اتھے او بور کیتا ہونا نو او چالے سفوکیشن نہ مر گئے آپ نے کہا تھا ان چھوٹیوں میں میں اسطور جاؤں گا تو جا رہے ہیں نہیں جا پا رہا وہاں حالات نہیں دیکھے لینڈ سلائڈنگ سیلاب موسم خراب یعنی کہ اس دفعہ آپ سیر پہ نہیں جا رہے ہیں اس دفعہ نہیں جا رہا لیکن کچھ دن تک انشاءاللہ اس دفعہ جو سیاحت گئے ہیں بڑے پریشانی میں ہیں سیاحت گئے ہیں ہاں وہ جو سیل کرنے ہیں سیل کرنے ہیں یہ بھی تو دیکھیں کتنا ظلم کر رہے ہیں ادھر فسے میں لوگ بجائے ان کے کام آئیں سات سو روپے لیٹر تیل دے رہے ہیں دیکھو کیسی بری بات ہے یہ جی جی پچھلے دنوں ایک جمع غفیر تھا وہاں پہ ایسی بلوکڈ تھی ساری آرٹرییاں بلوکڈ تھی اور ہنوز سلسلہ جاری ہے اور چائے کا کب بھی دو دو سو روپے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ تو منیج کر رہے ہیں بچارے جو ادھر سے گئے ہیں دو دو چار چار زار ڈال کے وہ تو فس کے پچارے بڑھ رہے ہیں بیٹا مانگ رہے ہیں اسٹین ابھی ایتھے خوار ہوئی جا رہے ہیں جے تو ایسے دفعہ سہل تے کیا ہوں کس پہ سہل تے ایتھر کوئی نمی کٹی ہونای سی ایرنگی لے دی گٹی پولیسنو بے کے ہیڈز اپ ہو جاندی اگرے دونوں ٹیر ہی اٹھا لے دیا سکتے بلوکڈ سلسلہ بیٹریوں بار رہے ہیں بلوکڈ سلسلہ بلا کے رہے ہیں اے بھی گارہ لگا میں جناب جامنو اتارنے درخت پہ چڑھا بڑی سیڑھی تھی تو جب میں بالکل اوپر چڑھا تو میں درخت کے اوپر آگیا سیڑھی چھوڑ دی میں نے تو میں جامنو اتارنے لگیا پتہ نہیں کیا ہوا سیڑھی فسل کے گر گئی نیچے یہ ڈیڑھ سال ہوتا ہی رہا پا جی اگلے جامنو آگیا ہے بلکہ اوتھے آم با لگ گیا پھر ہوتھے سوسائیٹی بنی ہوتھے پھر جنگل کٹن آلے آگئے پھر اور جدو انو تھلے لائے تھے برے آلوے پیسی بھائی جامنو کھا کھا کے سارا نیلا ہو یہاں سے اور اے دی پوشل بھی نیلی ہوئی کچھ لوگ بڑے شکین ہوتے ہیں سسسی چیز ہے ریڈی سے لے لو ریڈی والے جو ہے نا اتنے مزے کے نہیں ہوتے جو گھروں میں ہوتے ہیں وہ بیسٹ ہے میرے نان کے آدھے کارلکہ آمدہ سی جدو جانا آنا چھا بے پارکے صرف جامنو کھایی آلے تھا ناشتے بھی پرانٹھے آنا جامنو کھون دے وہ تاہی نانی دوت دے بچی دو جامنو پاکے دے دے پتین ازرات بل تیک او بریک ستے ویدہ ویلکم بیک پتین ازرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند دوستوں نے ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم نواز تیری مزاری اور حمزہ شہباز شریف آپ کیسی ہیں اسلام علیکم آفتاد صاحب میں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ نے اپنے شو میں بلایا اور باتچیت کا موقع دیا مریم نواز ایف ایم تے شو تھی نہیں کرتی مجھے معلوم ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں اور آپ صرف سیبوٹاج کر رہے ہیں مجھے نہیں میں باجی آپ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میں تو آپ کا کہہ رہا ہوں گلے کیا ہوگیا آپ کی وہ تقریریں کر کر کے تھوڑی کیمپین رن کی ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا سر میرے بھائی آپ تسلی رکھئے ہمارے شیر ابھی زندہ ہے دیکھ لیا ہم نے آپ کے شیروں کا اشتر کہوٹا سے لے کر ڈسکا تک واہ بہت بہت شکریہ افتاب صاحب آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنے عرصے بعد جو ہے وہ اپنے شو میں مجھے مدو کیا اور اس سے بھی ڈبل خوشی اس بات کی ہے کہ آج آپ کے شو میں یہ جو عوام کا جو جمع غفیر ہے اس کی وجہ صرف میرے ابو جی کی محبت ہے اس محبت کی ابو جی کی محبت اور اس میں یہ جو ہے وہ آئے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں یہ حالانکہ آپ کوئی ٹرگر ہیپی آدمی نہیں ہیں نہیں یہ ٹرگر نہیں افتاب صاحب یہ تو عادت ہے جو کہ نسل در نسل سے جو ہے چلی آرہی کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں سیدھے پن کی عادت کیوں نہیں آپ کو یہ اپنی بات کر رہے ہیں اس میں ہم شامل نہیں ہیں آپ بتائیے الیکشن کیوں ہارے ہیں آپ افتاب صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں جب سیلیکشن ہوتی ہے نا تو ریزلٹ پھر ایسے ہی آتے ہیں باجی باجیب یہ جیجے تو الیکشن ہے جب آدھے تو سیلیکشن ہے باجی گالک کر کے چھولے تھے بھائی اندھی آپ کی اپنے امین ایز کہہ رہے ہیں کہ سیالکورٹ میں دھاندلی کے کوئی نشانات کوئی شواہد نہیں پائے گئے اس نے باقیادہ مبارک بات دی ہے دوسرے کینڈیٹ کو آپ کو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے آفتاب اوہو آپ کے آدمی ہے ملک احمد آپ کی پارٹی کے آپ کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں ہمارے ایڈوائزر نہیں رہ چکے وہ آفتاب صاحب وہ ان کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں لینجی یہ بات تو ثابت ہوئی کہ دونوں کے درمیان جو خلیج تھی اب وہ وائیڈن ہو گئی ہے جو گیپ تھا وہ بہت بڑھ گیا ہے نہیں آفتاب صاحب یہ جو گیپ بڑھا ہے اس کے پیچھے کہانی ہے حسد کی حق تلفی کی اور حٹ دھرمی کی ایسے یہ جو ہے وہ رات و رات جو ہے وہ ڈسپیوٹ نہیں پیدا ہوا اور آفتاب صاحب اس صورتحال پہ کیا خوبصورت جہاں وہ شیر یاد آگیا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں بھائی ہاتھ سے ایسے تو نہیں ہو جاتے یہ شیر کس طرف سے تھا تو باجی آپ اپنی ذات کے حسار سے باہر نکلیں آس پاس بھی دیکھیں ہم بھی آپ کے مجاہد ہیں ہم نے بھی خون جگر دیا ہے اور ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے وزیر آزم آپ ہی ہوں گی ہمیں صرف پنجاب چاہیے نہیں پنجاب تمہیں کیوں دے دیں کس حساب سے تمہارے ابو جی کے ہم میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ کیا ہو رہی ہے یہ اللہ کا فیصلہ افتاب یہ خان کی جو بھائی سال کی یہ جو منت نا یہ رائے گا نہیں گی آج کیسی تریڑ پڑ گئی دیکھ لیجے بھائی اپنی اس گفتگو کا اثر دیکھ لیجے باہر والے ہم پر پھپتیاں کس رہے ہیں میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا باجی لیکن آپ جو کیفیت ہے وہ درد کی ہے کرب کی ہے پرنا میں کیوں کروں یہ باتیں اپنے گھر کے قصے باہر جو ہے وہ پون جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور تایابو نے مجھے ایک جو سیاسی درس دے رکھا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے اور آپ یقین کریں افتاب صاحب میں تایابو کا گنڈا بنت شاگرد ہوں کیا سیکھا آپ نے ان سے افتاب صاحب رفی کو جو وہ گاتے ہیں شاید اس کررہ عرض پہ کوئی نہ گاتا ہو واہ 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 کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جس دن تم ہے اور یہ ہیں افتاب صاحب میرے تایابو کی تربیت مجھ پہ ایسے ہی نہیں سیاست میں میں وار ہو رہا ہوں حمزہ بھائی کالی آواز آرہی ایزی ہو کے بیٹھو بڑی تمہیں باتیں آگئیں افتاب صاحب اس جیسے ٹچے مکھیوں کی طرح نہیں ٹچے مکھیوں کی طرح میرے آس پا جو ہے وہ بھن بنایا کرتے تھے لیکن میں نے کبھی مو نہیں لگایا آج آج تجھے بہت بڑی باتیں آگئی ہیں ارے وہ وقت یاد کرو جب تمہارے بھائی کو کھانے سے چھڑوایا تھا میرے ابو جی نے گھول گئے ہیں شریم ازاری سے کوسٹن عمران خان نے سیرو سیاحت پہ بہت زور دے رکھا ہے بلکل آپ کی حکومت کا ایک طرح امتیاز بھی آج کل یہی ہے چکرے لیکن جو حالات کالام میں نظر آئے کاغان ناران میں نظر آئے جی سر اس سے تو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا کوئی پری ایمٹ نہیں کیا تھا آٹھ ہٹ سو روپے لیٹر تیل بکا ہے آپ تب یہ جو قوم ہے نا یہ بھیڑ چال والی قوم ہے مجھے آپ ایک بات بتا ہے کہ سکیم نے کہا تھا کہ سارے ایک ساتھ ہی وہاں پہ چلے جی آر باری باری کر کے بندہ جاتا ہے یہ جگہ اپنے ملک کے اندر ہے فیکسٹے اس نے کئی بھاگ نہیں جانے ہے باری باری جائے نا اپنی باری پہ انتظار کریں کیسے انتظار کریں یہ ہولیڈے پیریڈ ہے بات یہ ہے کہ بات تو باری باری کیے نا اپنی باری پہ جائیں how pathetic یہ میں نے صحیح سنیا نہیں جی آپ نے جو کہا ہے واقعی pathetic ہے کہ اپنی باری پہ جائیں آپ انتظامات کیوں نہیں کرتی کہ سکری انتظامات پہ سکھ آسلیں جی ٹی پی دیکھی امریکہ پوچھی بھی ہے اچھا جی کشمیر کے حوالے سے آپ کے چچا بظاہر یوں لگتا ہے کہ کوئی اور پالیسی فالو کرنا چاہتے تھے جیسے انہوں نے کہا آزاد کشمیر میں اپنی حکومتی کارکردگی بتاتے جو مسائل تھے ان کا بروقت صدے باپ کرتے انہوں نے پوری کیمپین کو criticize کیا ہے اب آفتاب صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں میرا کہنا مناسب نہیں ہے میں بتا دیتی ہوں ان کے ابو جی صرف بات نہیں کر رہے ہیں کیمپین میں ایک دبا بھی نہیں گئے یہ جو گئی ہیں زبردست طریقے سے کیمپین چلائی انہوں نے آفتاب صاحب جناب آپ کو پتا ہے جو حالات چل رہے ہیں جن مشکلات کا مجھے سامنا ہے جب میں اداس ہوتا ہوں میں کہاں جاتا ہوں کہاں جاتے ہیں ہیڈ بلو کی جاتا ہوں وہاں جا کے کیا کرتے ہیں وہاں پہ میرا وارٹر سکوٹر ہے بس کارٹ کرتا ہوں اور نکل جاتا ہوں بس آفتاب صاحب میں ہوتا ہوں پانی ہوتا ہے اور میری ترہائی ہوتی ہے آپ کی تنہائی اس قدر لا متنہی کیوں ہے ختم کیوں نہیں ہو رہی پیسے یہ بڑی عام بات یہ تنہائی ختم کیوں نہیں کرتے ہو ارے خالہ پہلے تین دفعہ کی ہے اب نہیں ہوتی حمزہ بھائی جی میں تانہوں ملے ہاں سی پنجاب سٹیڈیم ترجیاد نہیں چائے بھی پیتی ہاں ملے ہوگے ہاں تو سیمی نے جھگتاں بھی کیتی ہاں سی ہاں کی ہوں گی اور واپسی پہ آپ نے مجھے پیسے بھی دیئے دیئے ہوں گے اور پھر میں اگلے دن آیا تھا اوہ ماما اگلی گرل بھی کار یاڑ یہ آپ نے کیا کہا ہے ماما حمزہ بھائی ترجیاد اپنے موڈل تون آیا یاڑ تم ایک بات بتاؤ ہاں جی اپنے گھر کیوں نہیں رہتے بار بار میرے پاس آتے ہو تمہارا کوئی گھر بار نہیں ہے کیا میں آیا تھا یہ تھا وہ تھا ہمیں اپنی الگ تنچنے پڑی ہیں ہم ان کی باتیں سنیں خبردار جو اب تم نے ایک لفظ کہا باجی آپ بھی کچھ بولیں آپ مو بند کر کے بیٹھی ہیں یہی وقت ہوتا ہے ساتھ دینے کا حمزہ تسلی سے بیٹھئے بھائی ہیں ہمارے حمزہ بھائی ترجیاد ہے فرکتہ شدرے ملاقات اوہ میرے خدایا مجھے لگتا ہے حمزہ بھائی کا سارا سیاسی کریئر اس کے ساتھ ملاقاتوں میں صرف ہو گیا اوہ بس کر دے اوہ تینو خدا دا واسطہ ہی باہ باہ باجی کیا کہنے کیا کہنے میرے ساتھ متہ نہیں لگا نہیں ٹھیک ہے یہ بار بار جو حمزہ کی ساتھ کر رہی ہو اس لیے ملٹی کلٹ ہیئر ڈائے کا کیا راز ہے وائی ڈوکٹر صاحب مجھے اس پاتھ کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے انسیوٹ گئی ہیں ارے افتاب صاحب یہ تو یوں ہی وقت ضائع ہو رہا ہے میں اپنی عوام سے اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس بائیس کروڑ عوام سے جانا وہ خطاب کرنا چاہتا ہوں جی ضرور کیجئے 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 میری قوم کے لوگوں یہ بائیس کروڑ لوگ یہ سننے یہ جو ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا میرے ابو جی نے مجھے بچپن میں بتایا کہ بیٹا یہ ملک ہم نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے اچھا بیٹھ جائیں بیٹھ کے بات بس ختم ہونے والی ہے آپ اپنے آپ کو بیٹھ کے بات کریں بیٹھ کے نہیں میں اپنی قوم کے ساتھ آپ نے اپنی محقہ اضائے ہو جائے گا اور میں بتاؤں میرے والد صاحب جو آئیں گے میں اور میرے والد صاحب آپ کی مشکلات ہم دور کریں گے اور میں بتاؤں جی ٹھیک ہے تینک یو تینک یو بچ بات جائیں بات جائیں بات جائیں جو ہے وہ ختم کی ہے اپنی سیٹ پہ بات جائیں بات جائیں ابو جی اور میں آپ کو ترقی دلوائیں گے اور آپ نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا کیونکہ میں اور ابو جی ابو جی اور میں بات جائیں نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی